امریکہ اور افغان تالبان میں مذاکرات کامیاب دونوں فریقوں نے سترہ سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے موہدے کے مسوعدے پر اتفاق کر لیا باقاعدہ اعلان جلد کیا جائے گا عرب میڈیا کا دعویٰ قطر میں موجود امریکہ کے نمائندہ خصوصی ظلم خریل ذات جلد کابل جائیں اور افغان صدر کو تالبان سے مذاکرات پر اعتماد میں لیں گے تالبان اور امریکہ کے مذاکرات میں پاکستان نے صرف سہولتکاری کا کام کیا امریکہ کے جانے کے بعد افغانستان میں کوئی بوچال نہیں آئے گا دی جی آئیس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا عرب نیوز کو انٹرویو کہا پاکستان کا کردار ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا پاکستان سارے پیسلے اپنے قومی مفادمے کرتا ہے بھارت ہمارے خلاف پروکسیز استعمال کرنے سے باز رہے دی جی آئیس پی آر نے خبردار کر دیا خطرہ پیر تک ٹل گیا شادی ہالس اسوسییشن نے ہر تال کی کال واپس لے لی کل شادی ہالس بند نہیں ہوں گے ہالس مالکان اور صدح حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب پیر تک مطالبات نہ مانے گئے تو پھر ہر تال کریں گے ہالس مالکان نے خطرے کی گھنٹی بجا دی اس ایشو کو ریویو کریں کیونکہ یہ انسانی مسئلہ بن چکا ہے اتنی بڑی ڈیملیشن ہو نہیں سکتی اس کی خون پسینی کمائی کو ہم کیسے گرا سکتے ہیں ہم نہیں کریں گے یہ کام شادی ہال توڑیں گے اور نہ ہی بیلڈنگ گرائیں گے میئر کراچی وسیم اختر نے صاف صاف کہہ دیا سندھ حکومت سے سپریم کورٹ میں نظر سانی درخواست دائر کرنے کی اپیل خالد مقبول صدیقی نے معاملے پر عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا وسیم اختر میر کراچی لگے میں توڑ بھوڑ بڑ دس ہزار دکانیں ٹوٹ گئیں پندرہ سو مکان ٹوٹ چکے ہیں جب آپ کمر نمیت کو بھی دینا چاہیے آمیر خان کو بھی دینا چاہیے اور سب سے بڑھ کر خالد مقبول صدیقی کو دینا چاہیے وسیم اختر کراچی میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا ایمکی ایم کے سابق رہنما فاروق ستار نے پھر پرانے ساتھیوں پر تنقید کا بلڈوزر چلا دیا آپریشن سے انکار پر سعید غنی کو خراج تحسین بھی پیش کیا رہائشی مارتوں کو توڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کچھ فیصلوں پر عمل درامت نہیں ہو سکتا دکانیں اور مکانات توڑنے میں بڑا فرق ہے وزیر بلدیات سن سعید غنی کی آشنی اس سے گفتگو بولے معاملے پر کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو ہر پہلو کا جانس آلے کی دودھ کی رکھوالی پر بلے کو بٹھا دیا شہباز شریف کو پی ای سی کا چیئرمین بنانا حکومت کی بڑی غلطی ہے پی ٹی آئی والے ساری عمر پچھتائیں گے وزیر ریلوے شیخ رشید نے تنقیدی ٹرین فل سپیڈ سے دوڑا دی سابق صدر آصف زرداری پر بھی خوب گرجے بولے آصف زرداری کو اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا شیخ رشید محکمہ انکشافات ملے بیٹھے ہیں ثبوت ہیں تو عدالت میں پیش کریں سینیٹر رحمان بلک کا قرارہ جواب لیگی رہنمار رانہ سنہ اولا نے کہا شیدہ ٹلی کے آصاب پر نواز شریف اور شہباز شریف کا خوف تاری ہے قومی اسیمبلی میں قائد حضب اختلاف شہباز شریف کا پیمس اسپتال میں طبی معاینہ ایکو الٹرا ساؤن سمیت مختلف ٹیسٹ کیے گئے میڈیکل بورڈ نے ریپورٹس کا جائزہ لیا گزشتہ ہفتے بھی شہباز شریف کو دانت کی تکلیف کوئی باعث پیمس لائے گیا تھا کیا نواز شریف کو زمانت کا پروانہ ملے گا کورٹ لکپچ جیل میں قید نون لیگ کے قائد نواز شریف نے طبی بنیاد کو جواز بنا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر کر دی نواز شریف عرض ہے کلب میں مختلہ ہے میڈیکل بورڈ نے فوری اسپتال منتقل کرنا تجویز کیا ہے مکلا کا موقف درخواست پیر کو سمانت کے لیے مقرر پیرگاؤن ہاؤزنگ سکینڈل احتساب عدالت لاہور نے خواجہ برادران کے ریمانڈ میں مزید سات روز کی توسی کر دی دیڑ ماہ ہو گئے نیپ شواہی پیش نہ کر سکا عدالت کے باہر خواجہ ساد رفیق کی گھنگرج بولے پروڈیکشن آرڈر جاری ہونا خیرات نہیں ان کا حق ہے اچھارویں ترمیم کو چھیڑا گیا تو دم آدم مست کل اندر ہوگا عوامی نیشل پارٹی کے سربراہ اسپندیار والی نے حکومت کو خبردار کر دیا پشاور میں یہ تقریب سے خطاب میں کہا احتساب کا نعرہ لگانے والے سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سب چور ہیں کل تک الزام پر اس ٹیپے کا مطالبہ کرنے والے آج کیوں چھپ رہے ہیں سانہ ساہیوال کے متاثرین کو اسلام آباد کس نے بلایا کون لے کر گیا مومہ بن گیا ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کا کہنا ہے کہ لوہیقین کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین رحمان ملک نے بلایا تھا سہمان ملک کہتے ہیں کہ متاثرہ خاندان کو کمیٹی نے تاحال طلب نہیں کیا اگر معلوم ہوتا لوہیقین اسلام آباد آئے ہیں تو ملاقات کر لیتے پنجاب میں گھلاریوں کی کارکردگی کیسی ہے وزیراعظم عمران خان کل لاہور کا دورہ کریں گے پنجاب کابینہ کے اشلاف کی صدارت کریں گے سیکیورٹی سے متعلق تمام محکموں سے بریپنگ لیں گے وزیراعلا اور گورنر پنجاب سے الگ الگ ملاقات بھی ہوگی وزیراعظم کی سانہ ساہیوال کے لوہیقین سے بھی ملاقات متوقع پاکستانی معیشت کے لیے ایک اور اچھی خبر اسلامی ترقیاتی بینک ساڑھے چار ارب ڈالر کا تیل ادھار پر دے گا ترجمان وزارت خزانہ کے مطابق ہر سال دیل ارب کا تیل ملے گا اور ادھار تیل کی سہولہ تین سال کے لیے ہوگی فروری کے وسط میں سعودی ارب سے بھی ادھار تیل مل سکے گا اسلامی ترقیاتی بینک سے الین جی بھی ادھار لینے پر بات چی وزیر آزم عمران خان کی ایکانومک ایڈوائزری کانسل کا ایک اور رکن مستعفی ماہر مہشیہ ساکب شرانی نے عودے سے ستیفہ دے دیا کانسل کے گیارہ ممبران میں سے اب تک چار اپنے عودے سے الگ ہو چکے ہیں نوے قومی مالیاتی کمیشن کا پہلا اجلاس چھے فروری کو ہوگا وزیر خزانہ اسد عمر اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں وفاق اور صوبوں کے مالیاتی امور اور وسائل کی بہتر تقسیم پر تبادلہ خیال ہوگا اجلاس میں شرکت کے لیے تمام عمران کو دعوت نام ارسال اسلام علیکم آج ناو بجی کے بلٹن کے ساتھ میں ہوں سب آشے اور میں ہوں مونس رزا ہیڈ لائنز آپ نے ملحظہ کی بلٹن کا آغاز کریں گے کراچی والوں کے لیے اچھی اور بڑی خبر سے شادیوں پر چھائے ہڑتال کے بادل چھڑ گئے شہر میں کل تمام شادیاں اپنے مقررہ شادی ہالز میں ہوں گی شادی ہالز اسوسییشن اور حکومت میں مذاکرات کامیاب ہو گئے ہاں یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد صدر شادی ہالز اسوسییشن نے ہڈتال کی کال واپس لے لی ہے آج نیوز پر گفتگو کرتے ہوئے صدر شادی ہالز اسوسییشن رانہ رئیس کا کہہ رہا تھا کہ وزیر بلدیات کی یقین دہانی پر کال واپس لی ہے مطالبات پر عمل درامت نہ ہوا تو پیر کو لاحے عمل کا اعلان کریں گے ہم ہڈتال کی کال ہم نے بلگول کی تھی لیکن اب وہ ہم نے شاید انی صاحب سے میٹنگ کے پاس ہم نے وہ کال اپنی واپس لیتے ہیں اور واپس لے لی ہے ان کی یقین دہانی پر جو ہم یہ اپنی ہڈتال واپس لیتے ہیں اور آگے کا لاحے عمل جو ہے وہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے دیکھیں ہم نے یقین دہانی کرائی ہے کہ منٹے والے دن کوئی شادی ہال نہیں ٹوٹیں گے اور جو بھی اونرابل کورٹ کی طرف سے ڈیسیجن آیا تھا ہڈتال واپس لینے کے بعد عوام بیچینی کی کیفیت سے آزاد ہوئے ہمارے نمائندے فیضان جلیز شادی ہال کے باہر موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی فیضان جلیز کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے فیل ہار تو ہڈتال نہیں ہونے جا رہی آج بلکل سپریم کورٹ کی جانب سے غیر قانونی شادی ہال کو مسمار کرنے کے کمات جاری کیے جس کے بعد عوام بیسی جاری تیز کی ڈیسیجن آدھی آگا عوام بیسیجنی واپس لے گیا جس کے بعد عوام بیسیجن شادی ہال کے نمائندے وہ بھی کافی جو ہے وہ کشمہ کشمے مبتلہ دکھائی دیئے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو حکومت کی جانب سے جو اکامات دیئے گئے ہیں جو آرڈر دیئے گئے ہیں ان پر جو وہ نظر سانی کی جائے یا کچھ ایسا وقت دیا جائے کہ اس میں کوئی دوسرا پہلو جو وہ نکالا جا سکے کیونکہ جو جن شہریوں نے بوکنگ کی تھی ان کے جن کے گھر میں کل جو وہ شادی کی تقریبات کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ تھا اور کل شادی ہال میں جو شادی بھی اور دیگر تق تقریبات ہونی تھی وہ ملتوی ہوتی دکھائی دے رہی تھی لیکن اب جو وہ ان شہریوں کے لیے خوشخبری ہے جن کی جانب سے بوکنگ کی گئی تھی وہ اپنی شادی اور دیگر تقریبات جو وہ اپنی روٹین کے مطابق کر سکیں گے اس کے علاوہ جو وہ جو سپریم کورٹ کی جانب سے کمال جاری کے کہتے ہیں غیر کانوری شادی ہال کے خلاف کریکڈان کے وہ اسی طریقے سے جو وہ برقرار ہیں جی سپریم کورٹ کے فیصلے پر سندھ حکومت نظر سانی درخواست دائ مائر کرے میئر کراچی نے وزرعالہ سنس سے مطالبہ کر دیا کہتے ہیں جن امارتوں کو گرانے کا کہا گیا ہے وہ انکروچمنٹ نہیں بلکہ زمین استعمال کی تبدیلی کا معاملہ ہے ہم نہ شادی ہال توڑیں گے اور نہ ہی بیلڈنگ گرائیں گے ایسے شادی ہالز بھی مسمار کرنے کے نوٹس دے دیے گئے ہیں جہاں لوگوں کی بکنگز وہی نہیں ہیں فیملی انٹریسٹ آ گیا ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو جائے گی اگر وہ انکروچمنٹ ہے تو کوئی اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے وہ اگر لینڈ یوز چینج کیا گیا ہے تو اس کو ریویو کیا جانا چاہیے اس کو نہیں توڑنا چاہیے اس اسیشو کو ریویو کریں کیونکہ یہ انسانی مسئلہ بن چک ہے اتنی بڑی ڈیمولیشن ہو نہیں سکتی اس کی خون پسنی کمائی کو ہم کیسے گرا سکتے ہیں ہم نہیں کریں گے یہ کام ہم ہر طرح کے تجاوزات کے خلاف ہیں لیکن سن کے شہری علاقوں اور مہاجروں کے حکومت پر جو انکروچ کیا گیا ہے اس انکروچمنٹ کو بھی دی یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے موجودہ حکومت سے کہ سپریم کورٹ کے زیر نگرانی ایک کمیٹی بنائی جائے جو دیکھے کہ چالیس سال کے کوٹے میں جو چالیس فیصد سندھ کے شہری علاقوں کا تھا وہ بھی انہیں ملا ہے گئے یا نہیں ملا جی امیر کراچی نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا لیکن فاروق ستار نے پرانے ساتھی سے ہی ڈیمانڈ کر دی کہتے ہیں آپریشن سے انکار پر سعید غنی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں سعید غنی نے جو بات کی وہ بات توڑ پھوڑ کرنے والے وسیم اختر کب کریں گے مسیم اختر میر کراچی لگے میں توڑ بھوڑ پر دس ہزار دکانیں ٹوٹ گئیں پندرہ سو مکان ٹوٹ چکے ہیں جب آپ کمر نویت کو بھی دینا چاہیے آمیر خان کو بھی دینا چاہیے اور سب سے بڑھ کر خالد مکل صدیقی کو دینا چاہیے سعید غنی انہوں نے کہا کہ اگر ان سے یہ کام کرایا گیا تو وہ یہ کام نہیں کریں گے اور وہ استفعہ دیں گے اور عوام کے ساتھ اور متاثرین کے ساتھ آگے کھڑے ہوں گے ہم سعید غنی کی اس بات کو ویلکم کریں کب یہی بات سعید غنی کی یہی بات خالد مکل صدیقی کریں گے کب یہی بات آمیر خان کریں گے کب یہی بات کورنویت کریں گے اور کب یہی بات توڑ بھوڑ کرنے والا میر کراچی وسیم اختر کرے گا پولیٹن میں اب ذکر پاکستان کے ایک اور مضبط اقتام سے پاکستان کی کوششیں رنگ لے آئیں افغانستان پر چھائے جنگ کے بادل چھٹنے کی امید جاگ اٹھی آدمی طاقت امریکہ اور افغان طالبان افغانستان میں قیام عمر کے لیے ایک پیش پر آگئے کطر کے دارہ حکومت دوہا میں چھ روز سے جاری مذاکرات اپنے اختتام کو پہنچے جس میں افغان طالبان اور امریکی حکام نے سترہ سالہ جنگ کے خاتمے کے محایدے پر اتفاق کر لیا اور جلد اس کا باقاعدہ اعلان بھی کیا جائے گا ارب میڈیا کے مطابق قطر میں موجود امریکہ کے نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات جلد کابل جائیں گے اور افغان صدر کو طالبان سے مذاکرات پر اعتماد ملیں گے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لاکر پاکستان نے اپنی ذمہ داری نبھائی افغان امن عمل میں ہم نے سہولت کاری کا کردار ادا کیا یہ کہنا ہے ترجمان پاک فوج کا ارب میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈی جی آئی اس پی آر پاکستان کو خطے میں دوست کی طرح چھوڑ کر جائے معاشی ترقی میں اس کی مدد جاری رکھے انہوں نے کہا کہ افغان فورسز کا کنٹرول رہا تو تحریک طالبان پاکستان کے لیے پناہ گاہیں بنانا مشکل ہو جائے گا خطے میں پاکستان کا کردار ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ آصف زرداری کو اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا شیخ رشید نے پھر اپوزیشن کو ڈشانے پر رکھ لیا بولے شہباز شریف کو پی اے سی کا چیئرمن بنانا حکومت کی بہت بڑی غلطی ہے جن لوگوں نے یہ غلط مشورہ دیا وہ اب بھکتیں گے اور ساری عمر پچتائیں گے کل چیف جسٹس کو خط لکھوں گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کراچی سرکولر ریلوے اب نہیں بنی تو قیامت تک نہیں بنے گی زرداری صاحب کو کوئی جان سی مرضی مخلوق کو اللہ نہ بچائے تو کوئی نہیں بچا سکتا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمن بنانا ایک بہت بڑی غلطی ہے شہباز شریف کو بلندر ہے یہ شہباز شریف صاحب کریں انتصاب جو ایف آئی اے ان کو بلا رہی ہے وہ ان کو بلائیں عجب تماشا ہے جور مچائے شور کی فیلم لگی ہوئی ہے کریں شہباز شریف صاحب ان کا فیصلہ ہے ساری عمر یہ پچتائیں گے ان کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمن بنانا کے جن لوگوں نے بھی یہ غلط مشورے دیئے وہ اب بھکتے ہیں اور میں سپریم کورٹ میں بھی جا رہا ہوں میں خوصہ صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کل خوصہ صاحب کو خط نہیں ہوگا اب ایسی آر نہیں بنی تو یہ قیامت تک نہیں بنے گا شیخ رشید کی تنقید پر نون لیگ اور بیپلز پارٹی کی جانب سے بھی سخت جواب آیا رانہ صنع اللہ بولے کہ شیدہ ٹلی کے عصاب پر رواز شریف اور شہباز شریف کا خوفتاری ہے شیخ رشید نے اپنے ہر محسن کو دسا ہے اس جیسے دو گھڑییں ساپ نہ ہو تو سیاست پاکیزہ ہو جائے جبکہ مولا بکس چانڈیو بولے آصف زرداری کسی آمیر کے آگے نہیں جھکتے کیونکہ انہیں اللہ کا آسرہ ہے وہ کسی اور مخلوق کی نہیں بلکہ اللہ اور عوام کی حمایت سے سرکڑ ہوئے ہمارے خلاف باتیں کرنے والے وہ ہیں جو زیار مشرف جیسے آمیروں کے آگے چھکے رہے عوامی نیشنٹ پارٹی کی سربراہ بھی حکومت پر برس پڑے پشاور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسون یار ولی کا کہنا تھا کہ احتساب کا نعرہ لگانے والے سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سب چور ہیں ان کا کہنا تھا کہ اٹھارویں ترمیم کو چھیڑا گیا تو دمہ دم مست پلندر ہوگا پرانی حکومتوں کو گالیاں دیتا تھا اتنا پرزا لیا اتنا پرزا لیا اتنا پرزا دیتا تھا کہ نہیں دیتا تھا آج زرہ کفتان صاحب پہم کو یہ بتا دے ہیں کہ تم نے جب سے تم آئے ہو تم نے کتنا پرزا ہے اٹھارویں ترمیم یا آئین کے کوئی اور شکر کسی شک کو بھی اگر چھڑا گیا تو این پی کم از کم میدان میں نکھیا تھا سابق وزیراعظم نواز شریف نے ایک بار پھر اسلامباد ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا لیا بگردی صحت کو بنیاد بناتے ہوئے زمانت اور سزا منسوخی کی درخواست دائر کر دی مکلا کی جانب سے موقف اپنایا گیا کہ نواز شریف آرزا ہے کلب میں مفتلا ہے اور ان کی تین ہارٹ سرجریز ہو چکی ہیں میڈیکل بورڈ نے بھی فوری طور پر اسپتال منتقل کرنا تجویز کیا لہٰذا انہیں علاج کے لیے فوری زمانت دی جائے ساتھ ساتھ عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے پیر کو سمات مقرر کر دی اور پروڈکشن آرڈر خیرات نہیں ہیں یہ ہمارا حق ہے نعیم الحق کا ٹوئٹ اصل میں وزیراعظم کا موقف ہے ساد رفیق احتساب عدالت میں پیشی پر برس پڑے کہا حالات اسی وقت بہتر ہوں گے جب سب مل کر کام کریں گے دیڑ ماہ ہو گیا لیکن اب تک نیب نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا عدالت نے خواجہ برادلان کے ریمانڈ میں مزید سات روز کی توسی کر دی پروڈکشن آرڈر جو ہیں یہ خیرات نہیں ہیں یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے پرویت بوشرف کے دور میں پروڈکشن آرڈر جاری کے جاتے تھے اور نعیم علاق کی کیل سٹریٹ نہیں ہے یہ پرائیم سٹر کا وک اپ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نعیم صاحب نے یہ کہا ہے تو انہوں نے اپنی پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے یہ غیر جمہوری رویہ ہے پروڈکشن آرڈر جاری کرنا آرڈر جاری کرنا آرڈر جاری میں شرکت سے روپلے کی کوشش کرنا آرڈر جاری میں کرنا یہ اسی طرح ان کا سانے ساہیوال کے متاثرین کو اسلام آباد بلانا مومہ بن گیا نہیں بلائیا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے صاف صاف کہہ دیا اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چیرمین رحمان ملی کا کہنا تھا کہ کمیٹی میں تلبی کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے جس کے تحت بلائیا جاتا ہے اہل خانہ کو بلانا ایجنڈے میں شامل ہے اور صرف اہل خانہ نہیں علاقے کی کانسلرز اور دیگر افراد کو بھی بلائیں گے سانے ساہیوال کے متاثرین کو اسلام آباد بلانا مومہ بن گیا یہ ہم نے ایک دن اس کے لیے ریزرو رکھنا تھا جو کہ ہم نے ریزرو رکھا ہوا ہے اگر ہم کال ان کو بلاتے تو میرا خیال ہے کہ شاید ہم ان کے ساتھ وہ جسٹس نہ کر سکتے جو ہمیں ان کو دینا چاہیے لہٰذا میں یہ واضح کرتا ہوں قوم پہ بھی ان لوحکین کو بھی کہ ہمارے دل میں آپ کے لیے عزت ہے ہماری ہمدردی ہے آپ کے ساتھ اور ہم آپ کو سنیں گے اور بقاعدہ سنیں گے انشاءاللہ اور ایک پراپر پرسیجر کے ذات سنیں گے لہٰذا ہم پراپر نوٹسز ایشو کریں گے جو شاید میں آج یا کل کل کسی وقت اگر پورے ان کے اڈریسز ٹھیک ہیں ہم نے ایم پی ایم این سے کانٹیٹ کر کے وہ آئیں گے سپیچل انوائیٹی کے طور پر جہاں پہ گاڑی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس کے سامنے کچھ دکانے ہیں جو دکانوں میں کام کرنے والے لوگ تھے ہم ان کو بھی اگزامن کرنا چاہیں گے لوائکین کو رحمان ملک نے ہی بلایا تھا ترجمان پنجاب حکومت نے دعویٰ کر دیا شہباز گل کہتے ہیں ہوم سیکٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو بھی قائمہ کمیٹی میں حاضر ہونا تھا متعلقہ ایسے چو لوائکین کو صاف لے کر اسلام آباد گئے لیکن کمیٹی نے صرف آئی جی اور ہوم سیکٹری سے بریفنگ لی وزیراعظم عمران خان کل ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچ رہے ہیں جہاں وہ ایوانیں وزیراعلا میں پنجاب کا بھی نائجلاس کی صدارت کریں گے عمران خان اور وزیراعلا عثمان بزدار اور گورنر پنجاب سے بھی ملیں گے جبکہ ان کی اس احوال میں جہاں بہا قفرات کے لوائکین سے ملاقات کا بھی امکان ہے اور قید کا غم خوشیوں میں بدل گیا سینٹرل جیل کراچی میں قتل کے قیدی کی خواہش جیل سپریڈنڈن نے پوری کر دی بیٹی کو شادی کے بعد مجرم باپ سے ملا دیا گیا بیٹی بیوی اور داماد نے سپریڈنڈن کے دفتر میں باپ سے ملاقات کی باپ نے دعاوں کے ساتھ بیٹی کو رخصت کیا بیٹی کی سالگیرہ پر جیل میں کیک بھی کاتا گیا اہل خانہ نے قیدی باپ اور سپریڈنڈن کا بھی مو مٹھا کیا جیل سپریڈنڈن نے دولا اور دولن کو اجرک کا تحفہ بھی پیش کیا موسیقا